سر آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی خاص اور ایمپورٹینڈ مودوں کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں کیونکہ مارکٹ میں جو حالات بن رہے ہیں کچھ بھی بھروسہ نہیں رہتا ہے مطلب کسی بھی چیز پر یقین کرنا بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے ابھی آپ دیکھتے ہوں یہ مارکٹ میں کہ مارکٹ کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بھائی گراوٹ ہو رہی ہے پھر کبھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں مارکٹ ریکووری زون کی طرف جاری ہے مارکٹ میں ریکووری ہو رہی ہے لیکن اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں ایسا لگتا ہے کہ نہیں بھائی جدنی ریکووری ہوئی تھی اس سے زیادہ تو گراوٹ ہو گئی تو ایسا ماحول بن کر رکھا ہوا ہے مارکٹ کے اندر اور یہی ساری چیزیں چل رہی ہے دیکھیں ابھی آج کی مارکٹ کیا ہے اس کے اوپر ہم کوئی بھی بات نہیں کریں گے کیونکہ جب میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو لگ بھگ سات بجے کے قریب مورننگ سات بجے میں میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں سمجھ رہے اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ ٹائم ہو رہا ہوگا سبا ایک کے بعد کچھ بھی ٹائم ہو سکتا ہے جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آج مارکٹ سیچویشن کیا آ رہے ہیں اس کے اوپر ہمارے کو کوئی بات نہیں کرنی اوورال جو مارکٹ ابھی پچھلے ویڈ سے چلتی آ رہی ہے ان چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس ویڈیو میں بھی بہت ساری کہانی ہو رہی ہے بہت ساری باتیں ہو رہی ہے تو ہم آج کیسے ویڈیو میں جانیں گے کہ مارکٹ سر جب بہت زیادہ مہنگی ہو یا پھر بہت زیادہ ولیٹائل ہو غور سے سنیے گا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہ مارکی جب بہت زیادہ مہنگی ہو یا پھر بہت ہی زیادہ ولیٹائل ہو تو کیا ہمیں نویش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر نویش کرے تو کیسے کرنا چاہیے پالس ہمیں اس آئی پی کرنا چاہیے یا لمسم کرنا چاہیے اس کے علاوہ وہ کونسی اسٹیٹیجی ہو سکتی ہے جسے اسٹیٹیجی کو فولو کرنے کے بعد بلکل ہم اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ بھائی اب ہمارا نقصان بھی اگر مارکیٹ کے اندر ہوا بہت ہی بری طرح سے مان کر چلی کہ مارکیٹ گر گئی اور وہاں پر اگر ہمارا نقصان بھی ہوا تو بہت ہی کم نقصان ہوگا لیکن مارکیٹ جس دن ریکاوری ہوگی اس دن ہائی لیول کی ریکاوری ہماری پورٹ فولیو کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے فانٹس بھی ہوں گے جو اس اسٹیٹیجی کے دائرے میں آتے ہوں گے ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ اور کافی جانکاری والی ویڈیو ہونے والی ہے نولیزیبل ویڈیو ہونے والی ہے تو ایک لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے ضرور سر اور چائنل کو ضرور سبسکرائب کر لیجی کیونکہ سر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بی فینینسر اور فین وین فینینس دونوں چائنل کے اوپر صرف ہم کونٹینڈ نہیں بلکہ کوالیٹی کونٹینڈ کے ساتھ وشواس بھی دیتے ہیں تو سر چلیے اپنی مدے کے طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم والیٹیلیٹی کی بات کریں تو دیکھئے سب سے پہلے مہنگائی اور والیٹیلیٹی یہ دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں سر جب مارکٹ مہنگی ہو تو وہاں پر نیویش کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے اتنا مشکل ترین نہیں ہوتا ہے کیونکہ مہنگائی جب ہو مارکٹ کے اندر تو وہاں پر سیمپل ایک فارمولا کا لوگ یوز کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو مارکٹ اگر مہنگی ہے اور جب ہمارے کو لمسم کرنا ہے اس آئی پی تو کریے سکتے ہیں لمسم کرنا ہے تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں جن دن گراوٹ ہوئی اس دن کیا کریں گے ہم لمسم کر دیں گے لیکن والیٹیلیٹی ہو مارکٹ کا جب کوئی بھروسہ ہی نہیں ہو کہ کب کس گھنٹے میں کیا ہو جائے تو ایسے میں بڑا مشکل ہوتا ہے مان کر چلی کہ آپ نے بارہ بجے دیکھا یا ساڑھے بارہ بجے ایک بجے آپ نے دیکھا کہ مارکٹ جو ہے نے پانچ پرسنٹ گیر گیا آپ نے نویش کر دیا لیکن والیٹیلیٹی ہے جس کی وجہ سے کبھی نیچے جا رہا ہے مارکٹ کبھی اوپر جا رہا ہے پھر وہ دو بستے بستے تین بستے بستے تک کہ دو پرسنٹ اور بھی زیادہ مطلب پلس میں چلا گیا دو پرسنٹ ایک پرسنٹ پلس میں چلا گیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ مارکٹ پہلے سے ہی ماہیا تھا آپ نے دیکھا پانچ پرسنٹ گیرا تو آپ نے نویش کر دیا اور دو اٹھائی بستے بستے وہ ایک پرسنٹ زیادہ ہی چلا گیا مطلب ریکاور بھی ہوا ایک پرسنٹ اوپر چلا گیا یہاں پر اگزیمپل کے لیے اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اگزیمپل کے طور پر ہی لیجئے گا سمجھ رہے ہیں تو وہاں پر تو آپ کا نوکسان ہو گیا ہے نا تو ولیٹیلیٹی کا یہی مطلب ہوتا ہے سر بہت ہی زیادہ کنفیوزنگ معاملہ ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ابھی کیا کرنا چاہیے تو فیلحال کے اگر میں بات کرو تو دیکھیں اس آئی پی کے ذریعے آپ نویش کر سکتے ہو اسٹیٹیزی ابھی میں آپ بھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیا اسٹیٹیزی آپ کو فولو کرنی چاہیے تو اس آئی پی کے ذریعے نویش کر سکتے ہیں لمصم ابھی آپ کو کرنا صحیح نہیں رہے گا دو ریزن ہیں پہلا ریزن یہی ہے کہ سر مارکٹ ابھی مہنگا ہے اگر دوسرے میں لارج کیپ میں اگر آپ کو کرنا ہے ملٹی کیپ اگر میں کرنا ہے لیکن تھوڑا حساب سے ہی کیجئے اگر وہاں پر بھی کرنا ہے فر بھی تو ابھی اسمال کیپ اور میٹ کیپ میں اگر آپ کو لمصم کرنا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ مارکٹ ابھی مہنگی ہے دوسری بات مارکٹ میں ولیٹیلیٹی ہے تو یہ دو ریزن ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اب بھی لمسم کے ذریعے انویسٹمنٹ کرنا اتنا زیادہ سیف نہیں ہے سمجھ رہا ہے نا تو اس بات کو آپ کو کلیر ہو جانا چاہیے اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے بہت ہی لانگ ڈیوریشن کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی دکت والی بات نہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن لوگ بولتے تو ہیں کہ میں جا رہا ہوں لانگ ڈیوریشن کے لیے انویسٹمنٹ مجھے لانگ ڈیوریشن کے لیے کرنا ہے لیکن جب گراوٹ ہونے لگتی ہے تو وہ برداست نہیں کر پاتے ہیں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ ایسا ہوا تو یہاں تک امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ کو کلیر ہو گئی اب ذرا ہم اسٹیٹیزی کے اوپر بات کرتے ہیں دیکھیں سر سب سے پہلے بات اگر آپ نے آل لیڈی پورٹ فولیو بنا کر رکھا ہوا ہے پہلے سے آپ کی پورٹ فولیو ہے تو ان میں کچھ فانٹس ہوں گے سمجھ رہے ہیں تو وہاں پر اگر بنے رہنے کے بات ہے تو ویلیٹیلیٹی میں آپ کو نکلنا نہیں چاہیے یا پھر مارکٹ اگر مہین ہو رہی تو آپ کو نکلنا نہیں چاہیے سمجھ رہے ہیں نا اگر آپ نے نویش کر دیا ہے تو وہاں پر آپ لانگ ڈیوریشن کے لیے بنے رہیے لیکن اگر آپ کو جیسے آپ نے دس سال پانچ سال پہلے سات سال پہلے نویش کیا اب آپ کا گول کمپلیٹ ہونے میں صرف کچھ ہی مہینے باقی رہ گئے ہیں تو ایسے کنڈیشن میں آپ نکل سکتے ہیں ادروائز آپ کو نہیں نکلنا چاہیے یہ بھی باتیں آپ کو کلیر ہو گئی اب ایسٹیٹیزی کے اگر بات کے جائے تو اب بھی فیلحال آپ بھی آپ کے پورٹ فولیو بنی ہوئی ہوگی کچھ سارے فانٹس بھی ہوں گے کچھ کیٹیگری کے تو وہاں پر آپ ری بیلینسیگوں کو اگر کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ بلکل نیو پورٹ فولیو بنا رہے ہیں تو آپ کیسے بنائیں گے آپ کو لارج کیپ کو لینا ہے ملٹی کیپ لینا ہے فلیکسی کیپ لینا ہے لارج انڈ میڈ کیپ لینا ہے اس طرح کے فانٹ آپ کو لینے ہیں سمجھ رہے ہیں میڈ کیپ لینا ہے سمول کیپ بہت ہی کم لینا ہے اس کے بعد ثیمیٹک فانٹ یہ سب بہت ہی کم لینا ہے تو اس حصہ آپ کتاب سے لارج کیپ ملٹی کیپ اس کے بعد لارز اینڈ میڈ کیپ اس طرح کے جو کٹیگری ہوتے ہیں ان کو فولو کرنا ہے سر میں آپ کو کچھ فونٹس بتا رہا ہوں جن کے آپ ریٹرنس دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا لے گے گا دیکھیں اکثر ہم لارز کیپ کیوں نہیں لینا چاہتے کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ بھائی وہاں پر ریٹرنس اچھے نہیں ملتے ہیں بات صحیح ہے ایس مول کیپ کے اتنے اچھے ریٹرنس نہیں ملتے ہیں لیکن بہت ہی زیادہ کم بھی تو نہیں ہوتے آپ یہ دیکھیں بھائی ابھی تلق ہم اور آپ کہاں پر تھے FDRD میں فسے ہوئے تھے لیکن ہم میچول فنڈ کے اندر آئے جہاں پر اس کے دونہ ریٹرنس مل رہے ہیں اب آپ سوچ یہ کہ لارز کیپ میں اگر آپ کو چودہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ ریٹرنس مل جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے ایسے فنڈ سے جنہوں نے پندرہ پرسنٹ کے ریٹرنس دی ہیں پچھلے ٹین ایئرز میں پچھلے ٹین ایئرز میں مطلب ہر سال اس نے پندرہ پرسنٹ کا ریٹرنس بنا کر دیا ہے یہ کم نہیں ہوتا ہے کبھی آپ انیویشٹمنٹ کر کے دیکھیں اور پندرہ پرسنٹ کا ریٹرنس ملتا ہے تو کلکولیٹ کر کے دیکھیں یا پھر آپ یہ کلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ پانچ سال تک اگر لگتار آپ کنٹینیویسلی اگر اس طریقے سے آپ نیویش کرتے رہیں تو اس ٹائم پہ آپ کا اماؤنٹ کیا بنتا ہے دس سال کریں تو آپ کا اماؤنٹ کیا بنتا ہے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں کیا ہوتا ہے پندرہ پرسنٹ تو سمجھ رہے ہیں یہ ساری باتیں ہیں جبکہ آپ کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اسے میں اسٹیبلیٹی بھی رہتی ہے لارج انمیڈ کیپ میں فائدہ یہ رہتا ہے کہ دونوں ہی مارکٹ کیپ کا ایکسپوزار آپ کو مل جاتا ہے ایک فنڈ کے اندر نیویش کرنے سے وہیسی اگر آپ دیکھیں تو ملٹی کیپ کا کیا حال ہے وہی اتینو مارکٹ کیپ کا ایکسپوزار آپ کو مل جاتا ہے فلیکسی کیپ میں یہ کیا کہتے ہیں فنڈ مینیجر کی جو فلیکسیبلیٹی ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ بینیفٹ آپ کو ملتا ہے اور یقین مانی یہ ایک ایسی ایسٹیٹیجی ہے جس ایسٹیٹیجی کو فولو کرنے کے بعد مارکٹ میں اگر بوری طرح سے گراوٹ ہو رہی بہت بوری طرح سے مطلب بلکل گھٹیا نیچ والی گراوٹ ہو رہی پھر بھی آپ کی پورٹفولیو میں اس حساب کتاب کی گراوٹ نہیں ہوگی لیکن اگر اوور آل مارکٹ میں گراوٹ ہو رہی تو تو گراوٹ ہوگی لیکن اتنی بوری نہیں ہوگی لیکن جس دن ریکاوری ہوگی اگر میں فنڈ کے بات کروں تو سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں مجھے جو فنڈ اچھے لگتے ہیں آئی سی آئی سی آئی پروڈینشیل کی طرف سے ایک فنڈ ہے آئی سی آئی سی آئی پروڈینشیل لارج این میڈ کے فنڈ اس فنڈ نے پچھلے ون ایئر کی اگر میں بات کروں تو فورٹی فور پوائنٹ سیوین سکس پرسنٹ کا ریٹونس دیا ہے پچھلے ون ایئر میں چوالیس پرسنٹ کا پوائنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں چھوالیس پرسنٹ کا ریٹونس دیا ہے سر اور پچھلے فائی فیئرز کی اگر ہم بات کریں تو چھبیس پرسنٹ کا ریٹونس دیا ہے پوائنٹ کے اگر میں بات کروں تو نائن ٹو ہے سمجھ رہے پوائنٹ نائن ٹو ٹوائنٹ سکس پوائنٹ نائن ٹو پرسنٹ کا ریٹونس دیا ہے پچھلے فائی فیئرز میں چھبیس پرسنٹ کا ریٹونس لارج این میڈ کے اپ کے ڈائیگری میں سر سوچ کر دیکھئے کم نہیں ہے بہت ہائی فائی ریٹونز ہیں اس کے بعد نپون انڈیا کے اگر میں بات کروں تو نپون انڈیا کا ایک فنڈ ہے ہمارے پاس جو کہ ملٹی کےپ کیٹا گیری میں ہے نپون انڈیا ملٹی کےپ فنڈ اس فنڈ نے پچھلے ون یئر میں 44.89% کا ریٹونز دیکھا رکھا ہوا ہے اس کے بعد مطلب 44% کا ریٹونز یہ بھی دیا ہے پچھلے ون یئر میں اس کے بعد اگر میں پچھلے 5 یار کی بات کروں تو 28.16% مدلب 1.6% کا ریٹانس دیا ہے جو کہ کم نہیں ہے بھائی 28% کا ریٹانس دیا ہے پچھلے 5 years میں اور آپ کو یہاں پر نیویش کتنے دنوں کے لیے کرنا ہے جیسے large and mid cap اس کے بعد کیا کہتے ہیں flexi cap, multi cap, large cap اس طرح کر کے اور اس طرح کی category کے فانڈ اپنی پورٹفولیو میں رہ کر جو پورٹفولیو بنانا ہے اس کے ساتھ آپ بہت ہی لمبے سمیتے کے جا سکتے ہیں لیکن کم سے کم اس طرح کے جو فانڈ ہوتے ہیں یہاں پر 4 سے 5 سالوں کے لیے تو آپ نے ویشیت رہی سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کو لگے مارکٹ اب صحیح ہے اور میں ریسک لے سکتا ہوں ہو سکتا ہے آدمی کا condition بھی time to time change ہوتے رہتے ہیں آپ کو لگے میری condition اب ہو گئی کہ میں ریسک لے سکتا ہوں اور مجھے tension نہیں ہے یا پھر مارکٹ کا situation اچھا ہو گیا ہے تو آپ بعد میں اس کو rebalancing کر لیجئے گا کچھ ایسے فانڈ ہوں گی جنہیں آپ سال پر ڈیر سال دو سال کے بعد نکال دیجئے گا ڈیر سال کے بعد نکال دیجئے گا بارہ مہینے چودہ مہینے کے بعد نکال دیجئے گا اور بعد میں آپ اپنے ریسک پروفائل کے حساب سے مارکٹ کے condition situation کے حساب سے آپ فانڈ کا selection کر سکتے ہیں جبکہ ایک بات یہاں پر گور کرنے والی ہے کہ کبھی بھی مارکٹ کے situation کے حساب سے آپ کو فانڈ نہیں لیا نہ چاہیے کیونکہ مارکٹ بدلتے رہتے ہیں میں کیا بولا ہوں مارکٹ بدلتے رہتے ہیں اور مارکٹ کے بدلاؤں میں بہت زیادہ سمائے نہیں لگتا ہے ہو سکتا ہے آج ایسا ہے کل کسی اور طرح کی حالتیں ہو جائیں اپنے ریسک کے اکورڈنگ اپنے انویشنمنٹ گولز کے اکورڈنگ آپ کو فانڈ کا selection کرنا چاہیے کیونکہ انسان کا ریسک اور گول یہ دو چیزیں جلدی نہیں بدلتی ہیں سمجھ رہے ہیں جتنی جلدی کی مارکٹ کی کنڈیشن اور حالتیں بدل جاتی ہیں تو کبھی بھی مارکٹ کے حالتوں کو دیکھ کر فانڈ نہیں لینا چاہیے سمجھ رہے ہیں میری بات کو تو بعد میں آپ چینج کر لیجئے گا اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ بات کلیر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی اگر میں بات کروں تو سر جی ایم فلیکسی کیپ is my favorite fund in the فلیکسی کیپ categories سمجھ رہے ہیں میرا جی ایم فلیکسی کے فانڈ بہت اچھا فانڈ ہے سمجھ رہے ہیں اور مجھے تو اچھے لگتے ہیں کیونکہ اس کے ای 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 بی ابھی بہت ہی کم ہے سمجھ رہے ہیں پراغ پاری کو لے کر اگر بات کے جائے تو وہاں پر تھوڑا ابھی پروبلم دیکھنے کو ملے کافی سارے کونوینٹس آ رہے ہیں لوگوں کے کہ بھائی اتنا اچھا پرفرم نہیں ہے بات صحیح ہے لمبے سمجھ تک اچھا پرفرم کیا ایک ٹائم کے بعد اس کو سولو ہونا ہی تھا ایک ٹائم آئے گا پھر اس کو ہائی ہونا ہی ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں مطلب مارکٹ کے اندر چلتی رہتی ہیں سر خیر گھبرانا نہیں ہے اور پراغ پاریگ والے کو گھبرانا نہیں ہے فیلحال ہم جی ایم کی بات کر رہے ہیں تو جی ایم نے پچھلے ون یئر میں 55.98% کا ریٹونس دیا ہے پچھلے ون یئر کے اندر اس کے بعد پچھلے 5 یار کے اگر میں بات کروں تو 27.36% کا ریٹونس دیا ہے جو کہ کم نہیں ہے سر پچھلے سوری پانچ سال میں سمجھ رہے ہیں 27% کا ریٹونس دیا ہے 27% 28% اس کے بعد 26% اس طرح کے ریٹونس دے کر رکھے ہوئے ہیں ان فونڈس نے جو کہ الگ الگ کیٹاگیری میں میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس طرح کے فونڈ کو آپ ایڈ کر سکتے اس کے بعد لارج کیپ میں آئی سی آئی سی آئی کا لارج کیپ آپ لے سکتے ہیں آئی سی آئی سی آئی بلوچی فنڈ ڈیزیز ہم کہتے ہیں یا پھر ایس بی آئی بلوچی فنڈ یہ سارے فونڈس آپ لے سکتے ہیں اس طرح کر کے آپ پورٹ فولیو بنائیے ہیں اس مول کیپ کیٹیگری میں لینا ہے تو دیکھیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سارے اس مول کیپ ہیں اور اس مول کیپ میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے اور فائنلی اس طرح کر کے اور اس اسٹیٹیجی کے ساتھ اگر آپ کی پورٹ فولیو بنتی ہے تو میں اس بات کا وشواس آپ کو دیلاتا ہوں کہ مارکٹ میں بہت زیادہ ویلیٹی لیٹی رہے گی تب بھی بھی آپ کو جہاں کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چائنل کو اگر ابھی تلق آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چائنل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لے میں پھر ملتا ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں انٹرسٹنگ ویڈیو میں فیلحال آپ کا کچھ بھی کومنٹس ہو سوال ہو تو آپ کے سوال کو پک کیا جائے گا سر آپ بلکل کومنٹ شکشن آپ کے لیے ویٹ کر رہا ہے تو آپ وہاں اپنے کومنٹس کو چھوڑ سکتے ہیں سوالوں کو چھوڑ سکتے ہیں اس کا ریپلائی ضرور کیا جائے گا خاص طور سے سنڈے کی ویڈیو میں اس کا ریپلائی ضرور ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا all the best thank you thank you for watching